السلام علیکم خواتین و عزرات مسٹر پاکستانی پردیس میں دیس کے رنگ بکھیرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے میں نے یہ سیریس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے انگلینڈ کے ارشہر میں جا کے پاکستانی ریسٹورنٹس میں گھوم گھما کے آپ کو دکھائیں گے کہ انگلینڈ میں پاکستانی خوراک کیسی ہوتی ہے تو آج جی بسم اللہ کر رہے ہیں ساؤتھ ہال سے ساؤتھ ہال انگلینڈ کی ایک بہت مشہور جگہ ہے جہاں پہ آپ کو دیسی کھانے بڑی وافر مقدار میں ملتے ہیں اس کو منی پنجاب بھی کہا جاتا ہے تو آج ہم ساؤتھ ہال کی آپ کو سہر بھی کرائیں گے آپ کو دکھائیں گے کہ ساؤتھ ہال میں کیا کیا چیزیں مجسر ہیں ساؤتھ ہال کیسا دیکھتا ہے تو بسم اللہ کر دیں یہ جی ساؤتھ ہال کا بہت مشہور ہوتل ہے ٹیکے سی اس کا نام ہے چہدری صاحب اس کے مالک ہیں تو آج ہم نے فیصلہ کی ہے جی ٹیکے سی میں ہم ناشتہ کریں گے ان کے حریصے کی ہم نے تعریف سنی ہے تو دیکھتے ہیں جی ان کا حریصہ کیسا ہے آپ انٹر ہوتے ہیں سا ہم نے لکھا ہوتے ہیں جی فاصلہ رکھیں ورنہ پیار ہو جائے گا دن برائے فروخت قیمت صرف ایک مشکرہ ابھی ہوتل بند ہے ہم حریصے کے چکر میں آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ادھا گھنٹہ ویٹ تو ادھا گھنٹہ فارغ بیٹھنے سے اچھا نہیں ہے دودھ جلیبیاں تباہی مچالے بند ہیں سار اب دودھ کے اوپر ملائی چیک کریں پہلے گرمہ گرم انہوں نے دودھ پیش کیا ہے بارش لگی ہوئے بڑی تیز سردی بھی ہے بہت اور اندر ذرا گرمہ گرم دودھ میں جب جلیبیاں ہوئے 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 آپ سمجھ تو گئے ہیں کہ اونا کیا ہے آگے دودھ جلیبی کا جو نشہ ہوتا ہے وہ آپ کے دل و دماغ کو تغڑا رکھتا ہے تو دودھ جلیبی کا نشہ ہو جائے آئے نا بسم اللہ کہے آئے 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 بسم اللہ تو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین کریں خالص دودھ ہے اور مزے الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا آپ کو یہاں پہ آپ کے خود چیک کرنا پڑے گا اس کو آئے 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 یا ہم سردی میں ٹھٹرتے آئے ہیں اس لیے یہ گرم دودھ مزہ دے رہا ہے تو یہاں ہے ہی واقعی مزے کا فیلال آپ دودھ جلیبی کی تو مزے لینا او بھائی کیا بات ہے چیک تو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ کے نام سے ہمیشہ شروع کرنا چاہیے برکت اور پڑھ جاتی ہے مزہ بھی دوبالا بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی دیر میں ہم ہریسے کا ویٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس پراتھے اور حلوہ پہنچ چکا ہے ابھی اس کا ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں جی حلوے اور پراتھوں کا کیا سین ہے گرما گرم گرما گرم پراتھے یقین کریں اس کو جب اس کے اندر حلوہ آپ بھرتے ہیں نا تو بھرتے ہی آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کسی اور دنیا میں پہنچ چکے ہیں کھانا تو ہم نے بعد میں ہوتا ہے یہاں ادھر دکھاتے ہیں آپ کو چیک تو کریں نا حلوے کا سین دھواں نہیں کر رہا ہے فریش ہوئے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترین میں کہتا ہوں جی مزہ یہ آگیا ہے یقین کریں گرما گرم حلوہ اور گرما گرم اس کے ساتھ پراتھے اوف ایک قاتل قسم کا کمبینیشن ہے یہ یقین کریں اب جب بھی سعودحال میں ہیں تو ٹکی سی میں ناشتہ لازمی کریں چنے بھی پہنچ چکے ہیں ہمارے پاس تو ان میں بھی دھواں نہیں کر رہے ہیں آئے 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 تازے تازے چنے دیکھیں جی اب چنوں کو تھوڑا لیٹ اسی میں چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چنے اور پراتھا کیا بات یہ جو پراتھا ہے یہ تھوڑا زیادہ خستہ ہے اس کے اندر چنے بھرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی میند کرنے پڑے گی لیکن آپ چیک تو کریں اندر آ جب یہ آپ کے موم کے اندر جاتا ہے اہم یا بات ہے ماشاءاللہ حریسہ بھی آ چکا ہے ہمارا کلچہ بھی لگ چکا ہے اور عوید دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے حریسے کے اوپر اس کے لوازمات نہ ہونا یا نہاری کے اوپر تو مزہ نہیں آتا لیمو لیمو وہ چیز ہے جو نہری حریصہ اور خالی علو بھی پکے ہونا تو ان کے اندر جو ٹیسٹ بناتا ہے نا وہ لیمو ہے کیا بات ہے سار ابھی چیک کرتے ہیں ہم اس کو بسم اللہ کرتے ہیں ایک نبالہ لے اس کا ہم ذرا ٹیسٹ چیک کریں آپ ذرا آئی سے کے کیا بات ہے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بات ہے جو زبردست جو ماشاءاللہ بڑا مزہ یقین کرو مزہ آگیا کیا بات ہے بسم اللہ اس میں انہوں نے دیسی گی کا تڑک لگایا ہوا ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ آرہا ہے میرے میں دیسی گی کا یہ کافی سید بخش چیز ہے ہم 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 کیا بات ہے ماشاءاللہ چیک کریں جی اگر یہ کیمرہ آپ کو کلوز اپ دکھائے تو آپ ذرا اس کے ریشے چیک کریں کیا بات ہے جی بنانے والے کے عدد کبھی کمال ہوتا ہے لیکن چیز بڑی ٹیسٹی بنائی ہے اس نے ماشاءاللہ یہ ناشتے میں چائے نہ ہو تو وہ ناشتہ کوئی ناشتہ تو نہیں ہوتا نا جی ابھی چائے سے لوٹ فلوز ہوتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ جی ساری تکاوت جتنے بھی ہم سفر جتنا کر کے ہیں دو گھنٹے ساری تکاوت ہو کر رہی گی ملتے ہیں بائے یہ جی ساؤتھ ہول یہ ساؤتھ ہول برادوے تو آپ کو ذرا سیر کراتے چلیں گے ہم پیپیز اوڈلز کفٹوز کڑائیاں شاہیاں کیا بات ہے یہی لگ رہا ہے نا جی آپ کو کپنڈی میں گھوم رہے ہیں ہے جی چک کرو جی ہمزہ پان ہاؤس اور کیا بات ہے پان کلواز مہت چک کریں لیز آئس کریمیں سار چیک کرو نا بریانیاں میں نے کہا ہے نا آپ کو کہ یہ انگلینڈ کا حصہ ہی نہیں ہے یہ دیکھو چاٹ فلودے یہ ربڑی آئے آئس کریمیں چناب بارک حلال میٹ ہے جی آگے چیک کریں چاہی آلو جی چاندنی چوک بھی موجود ہے چاندنی چوک ریسوئرنٹ ان سویٹس چیک کرو جی پکوڑے سموسے چیک کریں کیا کیا چیزیں آپ کو ملیں گی ساؤتھ ہال کے اندر چائے والا یہ جی جب ہمارا ارشد چائے والا مشہور ہو تھا نا نیلی آنکھوں والا پتھان تو ان لوگوں کے پاس تھا کافی سارا پیسہ تو ٹرینڈ چال رہا تھا نیٹ بے اس ٹائم چائے والے کا ان لوگوں نے پیسہ پہنکا چائے والا آج ہر طرف ان کی برانچیں موجود ہیں دماغ ہونا چاہیے نا پیسے کے ساتھ ساتھ بابول یہاں سے لینگے وغیرہ آپ کو محفر مقدار میں مل جائیں گے نیو ریمبو ٹیکسٹائلز لیمیٹیڈ موتی میل چیک کریں یہ بھی پکوڑے سموسے وغیرہ رسٹوینٹ بھی ہے یہ جنہیں بھی تلی جائے رہی ہیں سرکار جنہیں بیجے بھی کانی ہے میں نے کہایا یہ انگلینڈ کا حصہ نہیں ہے ساؤتھ ہال یہ جی ساؤتھ ہال کی سپیشل برینڈ جلیبی جنکشن یہاں پی آپ کو جلیبی لینے کے لیے لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے وہ دیکھیں آپ لائن کھاں تک جا رہی ہے چیک کرو جی موگا شاپنگ سینٹر گول گپے ہوئے ہوئے سموسے گول گپے اور شے آپ کو ملے گی ہر چیز موجود ہے عام چیک کریں ملٹوں کا جیوس کیا بات ہے یہ گولے والا وہ بلے یہ بھی ہم ذرا چیک کریں گے یہ ہے جی ساؤتھ ہال کا کبابش یہاں پہ بھی آپ کو جلیبی ہلوہ پوریاں چینے وغیرہ چینے وغیرہ وہ آفر مقدار میں ملتے ہیں سر جلیبی ہیں چیک کریں آپ سموسے، سینڈویچ، پکوڑے شوڑے بڑے دیپلے چارٹ شاٹ ہیں جی سب کچھ موجود ساؤتھ ہال میں دکان چیک کریں جی ماشاءاللہ عمران خانی پکار دا پی ٹی آئی ہے جی یہ دیکھیں ذرا ویس کوٹے چیک کریں آپ سر یہ ورائٹی آپ کو صرف ساؤتھ ہال میں ملے گی بروڈوے کے اوپر من ٹرائفک لائٹ سے رائٹ ہو جائیں کولیکشن نام ہے دو کون کا ہی یہ لالا ہے کھیڑیاں چاہیں یہ چیک کریں ماشاءاللہ کولیکشن ہے جی خان صاحب کے پاس ماشاءاللہ جے ڈاٹ جنید جمشید کی بھی برانچ آپ کو ساؤتھ ہال میں ملے گی چیک کریں سر اے دوڑے نے یہاں لبنیکا پاکستانیمیاں جا رہا ہے اے سبی نے دیا کرتا ہے اچھا اچھا اے جی اپنے جگر ہیں یہ اپنے کہاں سے ہیں جی پاکستان چکوال چکوال جڑا صدہ نبے نال آئے گی کیا بات شکر شکر بڑی خوشید کس مددہ مہر بنیا یہ جی جنیبی جنکشن یہ بن رہی ہے جنیبی موسیقی 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 چیک کریں جی یہ جلیبی جنکشن ہے یہ صرف جلیبی کی ایک دکان ہوا کرتی تھی ان کو پینتالیس سال ہو چکے ہیں یہاں پہ ساؤتھال میں لندن میں تو اس جلیبی سے انہوں نے ایک شادی آل بنایا ایک ریسٹورین بنایا دو گھر لے کے ان کو جوڑ کے ایک بنایا پاکستان سے رکشا ٹانگا ایک ٹرک ایک بس پتہ نہیں کیا کیا مانگوایا ہے تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو چھوٹا بڑا کام نہیں دیکھا جاتا جلیبی سے اب کوئی بندہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ جلیبی سے اتنا کوئی سیٹ اپ بنایا گا لیکن بنانے والوں نے بنایا ہے ماشاءاللہ ان کو نصیب کریں آگے کڑک شاہ بھی آگئی آگے شیر پنجاب چیک کریں یہ پورا ایک اندر شاپنگ سینٹر ہے ان کا ماشاءاللہ ساؤتھ آل پھر ساؤتھ آل ہے نا جی آگا پانچ شاہ بھی ہے جی ساؤتھ آل میں ہے یہ نہ سمجھئے گا کہ بڑا مارکیٹ صرف پاکستان جو ہے رول پنڈی میں ہے ساؤتھ آل میں بھی آرش ہے موجود ہے جی کل چکی ہے ہار چیز یہاں پہ بھی یہ چیک کریں بڑا مارکیٹ بڑا مارکیٹ دے رولے ہٹ ملنگی تیرے رولے یہ جی ساؤتھ آل میں مستر خان ایک چھوٹی سی دکان وہ بھی کسی کی باہر کھڑے ہوتے تھے یہ کپڑوں کو جوڑے بیچا کرتے تھے ان کو ترقی کرتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ جی ساؤتھ آل پہ چھائے آلو جی ویلکم چھائے آلو جی ساؤتھ آل چھائے آلو جی ویلکم چھائے آلو جی کیمیسٹری ان ایوری کھپ چھیک کریں جی دودھ پتی چھائے آلو جی کیمیسٹری ان ایوری کپ اب چھیک کرتے ہیں جی چھائے آلو جی کی چھائے دودھ پتی واکے یار جو ان کا نام سنا تھا چھائے کی جیتیں تاریف واکے زبردہست ہے ماشاءاللہ ساؤتھ وال میں نان والا بھی ہے ساٹھ ان کا جو نارمل نان ہے وہ بھی اچھا ہے کیمی نان اور چیز نان اور چلی چیز نان ان سب کی تو بات ہی علا گئتا ہے ماشاءاللہ آگے چلتے ہیں جی بی فور یو آگے نرالا نرالا مٹھایاں چیک کرو جی جناب لیں جناب مسٹر پاکستانی یوٹیوب لو جناب کچھ کہ دیو پاکستانی یانو تے پاکستانی زندہ بات کیا بات ہے چیک کریں جی یہ حلوے بھی پتی سے شی سے کیا بات ہے چیک کریں جی مٹھائی بہترین مٹھائی ساؤتھ وال میں ادھا ذرا چیک کریں کھلے بسکٹ بھی موجود ہیں سارا یہ انگلینڈ نہیں یہ پاکستان کی بیکری پھولی ہوئے ہی در بکرخانی ہے چیک کرو کریم رول کیا بات ہے جرمن ڈونر بھی موجود ہے جی ساؤتھ وال میں تیسٹ آف لہور کیا بات ہے ساؤتھ وال میں چیک کریں گے چرپایاں بھی موجود ہیں چرپایاں بھی موجود ہیں چرپایاں بھی موجود ہیں میں نے کہا ہے نا پردیس میں دیس کی رہنکیں دکھانے کے لئے مسٹر پاکستانی آ چکا ہے آپ کے ساتھ دیکھیں جی لیٹل ڈیزرٹ شاپ فیٹ ٹوینز لاہوری مسالہ ساؤتھ وال کو ویسے نہیں لیٹل پجاب اور پاکستان کہا جاتا چیک کریں جی وطن وطن ریسٹورنٹ اس کے آگے ہے سپائس ویلیج سب پاکستانی بھرے ہوئے سب پاکستان جی جے کبابش کے اوریجنل پہنچ چکے ہم تو ابھی ریکمینڈیشن ان کی بہت آئی تھی ابھی چل کے دیکھتے ہیں کہ اندر کا کیا سین کبابش اوریجنل سیوتھ وال کبابش zz ڈیانا ڈیانا اگر آنڈا نگی سیوتھ کبابش تک کبابش گرل شیل بند 2 5 ڈیانا دیکھر 1 ڈیانا ڈیانا 1 2 گرلیں شلیں تیار ہو رہی ہیں میکس گرل ادھر کڑائیوں کا سین چال رہا ہے بڑا فٹ قسم کا یہاں پر جی فل چپلی کبابوں کا سین چڑ رہا ہے کیا بات ہے ان کی یہ لو ایتنا ایتنا بڑا چپلی کباب کیا بات ہے لیم چرسی کڑائی پروسس میں تماؤٹوں کا ڈھیر لگی ہے یہاں بہت گرینوں کا مہ آل چل رہے گی ایک طرف گڑھائیاں بن رہے ہیں ماشا اللہ کباب جا رہے ہیں دھڑا کڑ یہ جی مکس گرل آدھر کی تھی ہم نے اس کے ساتھ چپلی کباب دی چپلی کباب مکس گرل پہنچ چکی ہے اب ہم بیٹ کر رہے ہیں صرف چرسی کڑائی دیکھتے ہیں جی جیتنا اس کا نام سنا ہے کیا اس پہ یہ پورے ہوتا تھے ہیں یا نہیں چھانپ اوہ یس اوہ یس دیکھیں جی مکس گرل میں آپ کو ملتی ہے چھانپ ونگ چکن دکھا لہم دکھا اور شیش کھو دیکھتے ہیں جی کھانکے کے ان کا ذائقہ کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لیکن کریں تو واقعی پاکستان زیادہ آدھے ہیں چیک کر دیں جی شیش کباب ان کا کیسا ہے شیش کباب ہم 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 واقعی زبردست ہے یار یہ در آئے ہیں ان کو دکھاتے ہیں کیا باد ہے جوسی شیش کباب ہے یہ جوسی شیش کباب ہے کیا باد ہے یار مزہ آگیا جو لہم دکھا نورمال ہی تھوڑا سخت ہوتا ہے ایسے کرنے سے ہی ٹوٹ رہا ہے لہم دکھتا ہے وہ ٹھوڑا نارمل ہے باقی چیزیں ان کی کلاس یہ جو چونپ ہوتی ہے مین اس کا مسئلہ ہوتا ہے یہ زیادہ تر سخت ہوتی ہے اب دیکھتے کیا سیٹو پہ رہی ہے جوس چیک کرنے جوس کیا بات ہے یار اتنی ٹینڈر اتنی زبردست طریقے سے بھری ہوئی ہے سر کیا بات ہے کیا ٹیسٹ ہے اس کا جوس چیک کریں آپ مسالہ چیک کریں مسالے سے بھری ہوئی ہے کبابش والے دل جیت کے لے گئے کیا بات ہے یار رنگز ہر چیز پرپر طریقے سے پکی ہوئی ہے نرم مسالہ ہر جگہ پرپر طریقے سے پہنچا ہوئی ہے ما شا اللہ اب لے گئے تھے اپنے فیورٹ چیز چپلی کباب کیا بات چپلی کباب بیجا بیجا ہوئی ہے باقی بیجا بیجا کرا دیئے رہے ہیں مکس گرل چپلی کباب اور چیز پرپرپر ہماری لہم کڑائی بون چکی ہے چرسی لہم کڑائی اس کی شکل چیک کریں پروپر آفیمٹک چرسی لہم کڑائی لگ رہے ہیں کالی مرچوں کو اس میں ہمیزش نظر آرہی ہے ساتھ ملانے ابھی اس کو کھا کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے میار پر یہ پوری اترتی ہے یا نہیں کیونکہ ہم نے تو پاکستان کی ذائقوں کے ساتھ ان کو کمپیر کرنا ہوتا ہے پردیس میں دیس کے ذائقے چیک کر رہے ہیں ان کے لئے تو ہم نے یہ چینل بنایا ہے پردیس میں دیس کے ذائقے پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے تو اپنا ہم آنسٹ فیڈبیک آپ کو دیتے ہیں تو کھا کے چیک کر کے سار جی شروع کرتے ہیں آپ اللہ کے نام سے بسم اللہ بسم الرحیم گریوی کی شکل ہی بتا رہی ہے کہ بڑی مزہ دار ہوگی کیا آپ چیک کر رہی ہیں بسم اللہ آج گوشت گلہ ہوا کتنا ہے گوشت مین چیز یہ ہوتی ہے گوشت گلہ نہ ہونا پھر کھانے کا مزا نہیں آتا کیونکہ موہ میں اس کو چپانے سے وہ ربر سپنیا تھا ہے گوشت گوشت ریزا ریزا ہو رہا ہے ماشاءاللہ گرمہ کافی چیک کریں یہ چیک کریں گوشت ریزا ریزا یہ چیز ہوتی ہے آسف اب اس کا ٹیسٹ چیک کر دیں ریزا ریزا بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ترور کھا کے پتا چلے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردستی میں تھوڑا زیادہ سپائسی کھاتا ہوں میرے لحاظ سے تھوڑی مرچیں کم ہیں لیکن نارمال اگر کوئی بندہ مرچیں کھانے والا ہے زبردستی کھڑا ہے میں اس کو دس میں سے سات نمبر دوں اچھی ہے کھانے کابل ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ بیجا بیجا کرا دیئے اس نے نہ لیکن واقعی چیزیں جو یہ گرل اس نے بیجا بیجا کرا دیئے جو کرای ہے اس نے بیجا بیجا نہیں کرای لیکن کھانے کے کابل ہے زبردستی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مم پر فیکٹری کے سے گلہ ہوا گوشت زبردستی ماشاءاللہ پاکستانی اس نے جات تازہ کرای ہے لیکن اس لیبل پہ جا کے نہیں کرای جس پہ اب توقع لے کے آتے ہیں کہ پاکستانی کھانا اتھینٹک آپ کو کڑائی ملے گی اچھی ہے ماشاءاللہ وہ لیبل نہیں لیکن باقی چیزیں زبرد ملتے ہیں آپ کو تھوڑ دیر کے لیے جی غوطین و حضرات آج کا کھانا ختم ہوا پرائسیز کے لحاظ سے نہایت اوبر پرائسٹ یہ مجھے لگے ہیں ایک تو مکس گریل جو ہوتی ہے وہ آپ کو ایک نارمل ریسٹورنٹ کے اندر تقریباً پندرہ پاؤنڈ تک میل جاتی ہے ایزی لی یہاں پہ آپ کو تیس پاؤنڈ تک اور جو ایک کلو ہوتی ہے نا کڑائی وہ ملتی آپ کو پچیس پاؤنڈ تک انہوں نے ہاف کے جی کڑائی ٹوئنٹی سیمن لیکن چلیں یہ تو آپ کی ایکسپریئنس ہوتی ہے زندگی تجربات آپ تجربوں سے ہی سیکھتے ہیں پرائسیز وائز بہت ہے آپ نے دیکھا ہے کھانا کتنا تھا اس کی بل بنائے سیمنٹی جو میرے حساب سے کافی زیادہ ہیں جو اگر آپ فوڈ دیکھیں اس کے حساب سے بھی کافی زیادہ ہیں ایک مکس گریل تھوڑے سے ایک چپلی کباب ہاف کے جی کڑائی اور ایک دو نن تو یہ اس کا بل سیمنٹی پاؤنڈ تو ناہیت نامناسب لیکن آپ خود ایکسپریئنس کرنا چاہے تو کر لیں خواتین و حضرات آج کا ہمارا سفر اختتام پذیر ہوا تو آپ مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کون سی جگہ کون سا ہوتل آپ ریکومنٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ٹریپ ہم وہاں جائیں گے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس وراغ میں پاکستان زندہ بعد اللہ حافظ